میں چندہ دے میں نے آل کام نہیں چاہتا کیونکہ انہوں درس دے رہو گئے ہیں ہر کوئی دے نہیں سکتا انہوں درس دے رہے ہیں دیرنا رکھو گئے ہیں جس وقت تو ہوں جان دیو اے جان دا وقت ہے اے جان ایک کا جذور دے نانت دیتینا پھر مرن دے دے رہے ہیں پھر سائیاں دے کج لینے دیر کوئی نہیں اے گرم میں ضرور عرض کر رہی ہیں میں آئے ضرور عرض کرنا کوئی پیر ہوئے کوئی حقیر ہوئے جدو میرے معلوم دے تین دیگال ہوئے پھر با غیرت ہوئے گھر سر جھکا کے نہیں گھر سر اٹھا کے تاکہ کفر وہ بتا تھا چلے جناب میں کے سیام نالگل نہیں کیتی میں کیسے ہستی نالگل کیتی میں ایک پاور ہول آدمی نالگل کیتی ہے وہ جناب تسی پہلے بھی حق جوڑ دیتے انہوں نے پتا ہے جینا ہاتھ جھکا لیتے ہیں لڑسن وہ انہوں نے پتا ہے جہاد خالی ہوئے نام محمد اربی دی دعا ہوئے ہی نہ جھکنا کوئی نہیں میں ارزت ہی تا ہے کہ دس صحابہ چالی ہزار مقابلے چلے گئے جنہوں نے سنوے آنکھ کہ حضرت خالد بن ولید دا مندے چالی ہزار مقابلے چلے گئے ہیں حضرت عمر روپ ہے حضرت عمر روپ ہے حضرت عمر اہ been چالی ہزار ہوئے بندہ نالدار ہے حضرت خالد بن ولید نے آنرس کی تا میں بیکھنا چاہتا ہوں اسلام دی پاور کتنی میں اس واسے کا چلیا اسلام دی پاور کتنی اسلام دی طاقت کتنی پھر اسلام دی اتنی طاقت ہے میں ایک بھی پاکستانی مجہد ایک آرمیدہ آدمی کھڑوے پھر تیارہ پاکستانی نہیں آمندہ پہلے گرہ لیں اے ماہ پاکستانی پتر جمع ہے اس پاکستانی چی جمع ہے نا پھر میں آگ سکنا اگر دنیا دا کوئی بیکھڑوے غیرہ تمہان دے وہ کچھ مکام تو نہیں میں سکنا پاکستان دے کونے کونے چھوڑے دے چھوڑے ہر چوتھا آدمی حضور ودین دے مرمیٹن وسط یارے بلکہ میں نا ہر آدمی مرمیٹن وسط یارے لیکن نہیں ننگ لیڈ کرنے اللہ کوئی نہیں اس پاس اللہ آنے والا کوئی نہیں میں کہ اس واسے ساڑی مجبور یہ ناد خانوے دا بیدہ مجمع شیعہ دا تو ساکے آگئے مولا دی اس ویکھڑا جی موج میں نا دیو پڑیا دا اس آکیا ہونی تھا نہیں تھے شاہ نے صحابہ ڈک سی اوئے میں کہا نہیں نہیں تم چاہیے ساکے رسول نکال کر رہے میں کہا شیعہ بھی آیا گا کھڑا اسی دیو بندے بھی آیا گا کھڑا اسی بس رو پتا ہے آج سودا ضمیر کا ہے آج بے ضمیر ہی نہیں کر رہی جا کیا لیے اس طرح ہے کہ نہیں جناب اسی پیسے ہندے لیں دے ہو کہ میں آکیا اگر ایک دستی نظامی کیتا ہے کموں بیشوں سے اٹھ تے نو سو لگتے ہیں تو اگر ایک حفاظ کر گیا ہے کموں بیشوں سے اڑھائی ترہی سال لگتے ہیں تو جناب میں آکر پیندے ساڑھے جی لوگ ہیں چندہ سی کر کے لائے آنے ہیں بس جدے ایک کھانہ سی دینے ہیں بطر سے کھانہ سی دینے ہیں تالے بلمن قدیمی بھیجیا وجہ کیا ہے کہ حضورت تین دے تالے بینجی آٹھ ساتھ بہنا ایک دن بھی روٹی مول نہیں لینی پئی تو ملوی صاحب آج گل وہ کہاں کے نہ کری آج بغیر بھی اس نوامی جتنی اچھی گل کر دیتی پھر رو کوئی نہیں سکنا جو تو کسے مولوی دے ہتھ پیر کپ کے لائے جناب تری ازار پہ لے اکانڈ بھیجی تا اس نے کچھنا گل کیوں دیکھ رہا ساکر تری ازارہ دی پھانسی کے پہلے آدھا ہی نہیں ہے نا میں آکھ سکنا ہے پھانسی نہ دیو کون کون ہوئی کوئی دس دس دو ایک گل کرو اور نہ کھو اے وقت نہیں میرے معبول دی وفا داری دار اے سوہید آڑیاں اے کیا داس رہی اے سوہید آڑیاں داس رہی شاید کیا جی سجدہ موقع ملے کرنے شاید اے پھر پڑی آئے کے نہ پھر اے سوہانہ موسم ملے کے نہیں اے سوہانہ موسم میں اے تری اوکہ ہویا تھا موسم میں آج سوانوالا فرموالی تو پوچھ کرنا سمی آج راج کا درود پڑی جو مار گیا تو محبوب آکھنا چھاٹ دیو میرا ہے سو درود جی تھے درود پڑھن دا بھیل ہوئے تو درود پڑھا کر ہوتے جیتے بھیل ہوئے نا گال ہوئے نا ہمت طاقت ہی تھی طاقت ہی استعمال کی تھی طاقت کیا ہو سکتے یہ کہ جمہورین عظام ہے اسلام دا ملک ہے اسلام دا نظام ایسا ہے اسلام دی طاقت ہے اسلام دی پاور ہے ایک بادشاہ بادشاہ تاری ہوئے ایک امیر اور ممنین ہوئے اگر ایک بھی ریایہ دا شخص کھڑا ہو جائے واقعہ میں نے اس امیر دے بار کوئی نہیں تو اوہ امیر نماز دے قابل نہیں رہا اے اسلام دا آئین اسلام دا قانون ہے اسلام دا نظام ہے اگر ایک شخص آکھے کہ جناب میں نے امیر دے شک آگیا ہے تو پھر امیر قابل ہو گیا ہے الزام دے اگر الزام نہیں جدو تک صفائی نہ دے سی انہوں نے مسلح دے لیڑے نہ ہوئے تو میں کہے یہ جمہوریہ دے ایتھے اوچ یہ چمڑ دا ہے کہ جڑا پن سال چمڑے ہو کرنا تناؤ ہی نہیں لیتا میں کہہ ہر کوئی اتر دا ہے یہ ہی دالے دے نہیں نہیں اتر دے یہ ہی دالے دے رہے کہ اسے طرح مسلح دن دیں تو کیا خیال ہے یہ بہتری ہی ہم سی بہتری ہی ہم نہیں اچھے تو پاڑے جیسا کوئی درویش کیا اس نے پتہ اسی چکی پی کہ آمنا کتنا مشکل ہے اس نے پتہ جتن کٹ کہ آمنا کتنا مشکل ہے دا پھر ہونے اپنے ضمیر دا سودا کسے اوم ہو نہ دے اپنے ضمیر دا سودا اپنے ہاتھ رکھا رہا ہے بڑے گوراس کرتے ہیں اگر اس پاکستان دیچ ہر گھرد آدمی کو پوچھو تو اکسی میرا چوتہ بھی پڑھا بڑا سولا بھی پڑھا بڑا ماسٹر بھی کی تو کم ہو بے شاکسی ماسٹر تک پہنچے ہیں بنا کتنا آپ پوزیشن کیا بڑی کوشش کیتی ہے نوکری نہ صاحب زہدہ صاحب دیتی ہے نہ خان دیتی ہے نہ مار دیتی ہے نہ میاں جی دیتی ہے تو سر کے جناب مونینہ پریشان ہے کی کرتا ہے مزدوری کرتا ہے میں کہا اگر اسلام اور اسلام با نوزام ہویا اٹھارویں گریڈ نہیں بھی کسے نوکری دیتی پیش کشی تھی انہوں پتا ہے گارے بڑا آرام تک کھا رہے ہیں نوکری دی کوئی روڑ دی آج آدمی ہر آدمی نوکری دیتی جلپ کیوں کر دائیں اس کو پتا ہے مجیشہ دیتنی تابعہ ہے جو نوکری دیتی ہے نوکری دیتی ہے نوکری دیتی ہے نظام نہیں چلتا میں کہا جو تو اسلام کا نظام ہویا پھر امین المومینین اگر ایسا نہیں سامن ہویا پھر میں اکھا جناب جس حضرہ تم دوسری ساتھ ساتھ کھانے دے دیو اور حضرہ تو کچھوں کا دکھا رہی ہے جیسے پکی نہیں اس نے کچھوں تو سہی نا بہت سارے مولوی آنے اس نے جناب اس کی بریلا کدھی نہیں کھانا اور سانم پتا کیلیاری دال دال سے کھم دے ہو جو بریلا ہی نہیں کھانا تو بیکھو تو سہی نا تو اسے ان دینے لیڈے لیڈے لے ہو گئے ہو میرے نبی علیہ السلام نے فرمانے آلی شاہ نے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمر جدو حضرت عمر نے حرص کی تھی حضور آج تو سی جس چٹائی دے سکتے ہو پھر ایک ایلولہ کر کے اٹھے ہو حضور آب دی پوشت مبارک بکھا ہے اس چٹائی دے نشان حضور کیا خیال ہے تو اس سے مال پسند نہیں کر دے میرے نبی علیہ السلام اسلام نے اشارت فرمایا کہ میں نے رب قریم نے اختیار عطا کی تا مابو پادشاہ چاندے ہو حربت چاندے ہو کڑی چیز پسند ہے اگر ہا کھو تو میں مال دار مبی بڑھا دے ماں اگر ہا کھو تو میں نبی بڑھا دا فقر دی چادر بھی دے ماں تو میں نبی علیہ السلام اسلام نے فرمایا دولت سکرہ دیتی ہے فقر دی چادر پائیے کوئی مزدور مزدوری کر کے میں ہر کچھ بھی کہا رہی ہے میں سنت رسول ادا کرنا غریب پریشان ہو سی غریب پریشان ہو سی غریب دس ہر تغیرن ہو سی غریب دس ہر بھی فرما گرام دوسی تو اے اسلام مساندے نہیں ایسا ہے جس اسلام دی میں کر رہی ہے تو میں ضرور از کرنا اے پھر ایک منصوب ہے اے فقط پاکستان دیکھ کا تاریخ ہے جس تو تاریخ سیاسی بھی آدھے محبت رسول والی تاریخ ہی آدھے وہ تاریخ کیا ہے ٹی ایل پی تاریخ لپی باکستان میں کہا سڑا منشور ہوئی ہے پہلے سینے مبت رسول ہوئے پھر میں کہا کشمیریں کھڑا ترے تاں کھڑا ترے راستی اگر کوئی بیعت المقدس وقت سے کھڑا کرے کھڑا راستی اس واسطے کے جدو گالوی آگئی کچینہ بھی یزور واسطے سبحان اللہ کیا خیال نظام آدم ہوئی سی توجہ بھی ہوئی سی پھر میں کلہ غلام بانگ دے وے کچھ نہیں بڑھتا کلہ سجاد شاہی بانگ دے وے کچھ نہیں بڑھتا میں قدر و پورا محلہ بانگ دے سی پھر بد ہو سی انہیں دے پیارہ رکھتی جب محمد اربیر غلام بس دے سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے یہ بڑے ہی اسے انہیں ایک سو چونہ دا ایک سو چونہ دا بندہ الیکشن لڑی ہوئے اہم میں نہیں تھا تو اس نے پتا بھی ہوئے کم ہوئیش میں نے ڈیٹ الک ووٹ یا اس دو اواب ووٹ چاہی دے جناب اس نے دو بندے ملنے لگے اونا گرمی دا موسم آئی سامن گرمی الیکشن جب آئی الیکشن آئی تو اس بندے نے اس گرمی دے موسم اے سی گرمی دا شیشہ تلیلی کیتا اس نے اے سی گرمی دا شیشہ تلیلی کیتا کہ بیر گرمی ہیں اس گرمی جس ووٹ دینا ہے وہ دی خیشہ کہ میں حضرت مسلم تبس کرتا ہے انا گرمی جو ہاتھ بیر نہیں کر دیا میں کہا جیڑا گرمی دے موسم جناب السلام نہیں دے منا چاندے وہ ووٹ تو بعد الیکشن سے کام یا بھوڑ تو بعد جناب تھی خیر میرے پوچھنے آج وہ تیرا حال پوچھنا ہے میں کہا جدو ہی حال کس نے پوچھا تیرا سامنے سال پوچھنا ہے دوڑاٹے تیرا حال کوئی نہیں پوچھنا جدو کسے پوچھنے غریب پوچھنا ہے لائے پیت آیا ہمزائے دا سال کیسے میں عرض کر سکتا ہے اسلام ہویا چھتی لگ مرکو میر ایک کلہ بادشاہ پھر بارہ چُنے آئے انہیمی کری ہو جائی کہ سیدنا عمر فاروق ایک مائی چلا چلا رہی ہوئی تی پھر حضرت عمر لکڑی اس چلے ڈا رہے تی پھر انتو حضرت علی آکھے جناب دوسری امیر المومنی تیہے کم تیہاں نے فرمایا سو اسے بادشاہت کرنا آیا وہ جڑی فاقر والی وہ بادشاہت نہیں کہ جناب ستیل میلے زندہ بندے جلا دیتے میں کہا جنہ ظلم و صدم کیتے پھر انہا لیترہ جو مہد رکھی اور کو دنے میں نہیں ہے کہ نہیں میں ضرور عرض کر سکنا جنہا میرے معبودہ وفاد آرہوے پھر وہ کوڑ لک پت چیل چو اگر ادارہ کی طرف ہوئی آئے تا پکیس راکھ ساٹھ من پھولا بھونگا اللہ اللہ وہ ہے کہ نہیں میں دیکھیں منظر کہ نہیں پھر میں بھی عرض کر سکنا جناب صاحب زادہ صاحب نے سٹھے ایتے نہ فقیر بھی سٹھے ایتے اس واسطے کہ حضور کے دین دکھا دیں اس واسطے اے ریکھ لو عزت اتھے رہی جتے دوسری قلب کر دو عزت اتھے ایتھے 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 پھر میں کہا ساری کرنا چھوڑو چار پتریں ایک پتروں تو مولوی پڑھا کے لئے تھی سرینا پھر میں کہا جناب نے مردی دے رہے اس پڑھنا ہے سیلاندی بے کہ یاسین والقرآن اللہ کی پترسی کہ نہ پترسی میں کہا جب اتھے ایزاز دیتے ایزاز ایسا نہیں ہویا تو اس لیے آخر جناب مولوی پڑھا ہے سندقل ہو واللہ ہی نہیں آتی پھر جناب میں کہا چپی فندے سند دسمبری کھڑے میں میں سورت فاتِ چپی فندے نہیں آئے چپی فندے میں سورت فاتح نہیں آئے میں کہا سام concentration اللہ ہی ہو جا وزیر آزم کی تی جنہو روز قیامت نے پڑھنا ایا میں کہا اللہ ہی ہو جا وزیر آزم کی تی جنہو روز قیامت ایسا اللہ وزیر آزم کی تی جنہو خادم و نبی ہی نہیں پڑھنا آیا پھر قوم آندا تا بڑا مخلے سے میں یہ ضرور عرض کرنا ہوں جناب جس گھٹی تھا مسئلہ ہی ایسا ہوئے جس گھٹی ہے ساریاں حچکولے لیندیوں میں گھٹی لگتے ہیں جام ایسی گھٹیاں ساریاں چڑھانی نہیں چاہیئیں یہ نہیں ہے نا پھر اگر سواریاں تو جرم ہیں تو یہ دو نمبر سواریاں بیٹھائیاں کیوں ہیں جڑی ہیں بس دویج لڑک ہوں گئی ہیں دوسری اور سواریاں بیٹھا ہوا سواریاں تو جرم کوئی نہیں میں کہا یہ زیان نا ڈرائیور پڑھا ہاں تا فیدہ جڑا پکی ہے کی کریں مارے میں کہا پاکستان اگرڈی ہے پھر میں کہا چلاونڈ والے سارے ان میں اگر وہ انہیں سواریاں تو بھی گلہ ضرور ہے دوسری ایسی انہی گھٹی ہے بیٹھے کیوں جسے ڈرائیور ایسا نالائک ہے دوسری اس گھٹی پھاؤ جس گھٹی دو چلاونڈ والا عمیر المجالی نافذ قادم اس نے رضوی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ تا لگے نا بھئی سواری دوی چاستے سواری دوی چاستے دوسری سواروی ہو جی ہم پکڑے آیا جرس سواروی نہیں پتا مغرب کی دے تھے مشرق کی نہیں یہ نہیں ہے نا جناب تیڑا داکٹر تیر القادم سے پیچھے کی دے نہیں پڑھ سکتا جناب تے حقوق لگتا ساڑھی ایڈی قوم مٹھی ہوئی جناب ساڑھ ملکہ جی سے اس نے ختم نبی حضور دی سیرت تقریب کی دیئے میں آقے پڑھنا خاتم النبی جینی یمدہ سیرت ہی کردھا میں آقے فقط او سیرت ہی کردھا ایسی دے دوڑ اپکی دیگا یہ نہیں ہے نا سیرت حضور دی یمدی نہیں سورت امدی نہیں یہ سی پڑھی کوئی نہیں جڑا چٹان پڑھے اس نے سیرت مطمن جس پچوانجا سالب ہے کہ کارا کارا رسول اللہ پڑھایا تھا جس سکرہ درم در مہار اللہ نارے تکویر نارے شالہ نارے خلافہ نارے حیدری تاج دارے فتن نبوہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ شایدہ کوئی رسول ہی ہوتا ہے صاحب زادہ صاحب حجل اور میں نے میں تقریباً نو سال دو جانتا اور میں نے پتا ہے جو تو یہ سرزمین تیمین ہر مریدیں گھر بیندے سارے مصافہ کر دے ہو کہ نہیں سارے مل دے ہو تو پھر اے بھی پتا ہے کہ نسبت کے اندرالے سواگ لجبال میں نہیں ہے نا میں کہا کچھ اے تقریباً تو اسی پیر بھی ہو نو پین جناتی خات ملاقات نہیں ہوتا ہے خات بھی لکھو دسال دو بات جواب محصول نہیں ہوتا میں کہا تو اسی پیر بھی ہو جانتا میں کہا جناب کچھ دو اکھا ہی کرو نا جناب تو انہی خاص مجلس بھی ہوئے تو انہی عام مجلس بھی ہوئے ایس یا تو اڑا لیڈر ہوئے تو انہی تھوئی لوائی کوئی اتھوئی کوئی نہیں تو اسی کچھ دو اکھا بھی کرو نا جناب جیتنا الگل کر رہے ہیں وہ اکھو تو صحیح کی حیثیت کیا ہے اے تک اکھو گلی گھڑا ہاتھ بھی لیکسی کے نہیں میں وہ پین بھی بھی بکھے ہیں جنا دستانیں پائے ہیں پھر سلام نہیں دے دے پوچھا جاوے وادن جناب شو کرے پھر گوشت نہ آئیے پوچھا اے وادن ساتھ چکن واسے ہاتھ ساڑھے پیسے کی دا یہ ہو رہے ہیں اے گل ہوں گی اے کچھ بیکھا کرو کچھ اے سوچن جی کرنا تو اڑھے نہ دوئی ہے اے کوئی طرح ساڑھے نہ رسکے جی میں وفادار نہیں دلدار تو ہی تہلی گا جی میں وفادار نہیں تو حضرت دلدار دوسری ہی نہیں جی میری وفاداری چاہتے ہیں پھر دلدار دوسری بھی بڑھوں پھر دوسری نال ایک حضرت نال تاڑی نہیں وجنی یہاں دو ملامنے پہتے ہیں یا خیرت نال راسو یا لیدہ یا پہلے یا لیدہ ہی فکر جناب ہوں گے اے سفید ریش مبارک آئیے اے ان کو تقاضہ کر دیں اے سر دے سفید والے ان کو تقاضہ کر دیں جناب دی کمر کمزور ہوئی ان کو تقاضہ کر دیں اس وقت سے میں کے عام چیاں نہیں خاص مارڈہ لے حضرت یاکوب علیہ السلام آپ کے سامنے ذریعہ لائے پوچھا جناب کیوں تو جا رہے ہو آپ سیدھا کہ فلان صاحب روک کباز کر رہاں سے جا رہے ہیں حضرت یاکوب علیہ السلام نے فرمایا پھر توسی ساڑھے دن ہی آمنا ہے اس نے عارض کی تا ساڑھے دن ساڑھے دن ہی کوئی عام ہوگے کوئی خاص ہوگے حضرت یاکوب علیہ السلام نے فرمایا پھر جو ساڑھے دن آمنا کوئی سنیہ پیغام دے کے آمنا آئیں گے نہیں آمنا جو توسی ساڑھے دن آمنا پیغام لے کے پھر کوئی سندیشہ بیج دیں ہے کوئی خاتر لکھ دے منا ہے کیسے دیاد سنگیہ ضرور دے منا ہے آج تو یاری کار روہ جس یہاں لگے ہیں تو پھر میں کہ عمر ایک سو پچی سال ہوئی جو تو گیساد ہویا ایک سو پچی سال تھی عمر شب تاریخ اسرائیل آگیا ہے سامنے آکے عرض کرنے لگے کہ میں اسرائیل آگیا آپ نے فرمایا تو جنگا ساڑھا سجنے تیرنل گل کی تیا جدو آمیں پہلے دس نہیں تو اسی دسے نہیں بغیر دسے پچھے آگئے ہو اسے ماں نے عرض کی تا حضور میں دسے آئے شاید اسے سمجھا رہا ہوں میں دسے آئے شاید سمجھا رہا ہوں میں دسے بغیر نہیں آیا حضرت یاقوب نے کچھا تجھے یہ دسیا اسے مرز کرنے لگے جناب جو اکھی تا نور چاندر ختم ہو انہیں یہ بہت ہی دلیل نہیں اے دسانہ سنیہ ہے اسے مرز کرنے لگے حضور دوسرا سنیہ آئے ہائی کہ جناب قلی تو دوسری درخت تو چھلانگا لائے لیندے آئے پھر آئیتی غربہ دسیہ جدو پھر پیٹھ بھی کمزور ہو گئی پشت بھی کمزور ہو گئی اے دوسری دلیل آکرم سوٹی دے سارے چلنا نے اے بھی ایک چاند اثر پڑے آپ نے پھر آپ سکتے جناب تیسری دلیل ہے جدو آپ نے باروی سفید ہو گئے نہیں سفیدہ اور پیغام کیا ہوں گا ہے تو جناب اے والی سفید چکتے وال ہو گئے وال چکتے ہو گئے اس تو بھٹی کوئی دلیلے میں انگیں نہیں آیا میں ترائے پیغام دے کے آیا ہوں کتنے؟ ترائے پیغام دے کے آیا ہوں یا ترائے پیغام تک آسا کیا کر دیں کیا خیال کریپشن کر سو کی کر سو اگر دار روپے بھی آجے ساہب انہوں ملنے نہ آتے بابے چکتی داری ملنے چاہ رہنے اے بابے نہیں محبت ہے اے محبت ہے اے نالی لہویں دے آئی نے بڑے خارج نہیں کر دے جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں ہو سیدہ ساڑھے پیچھو لا دیکھا انہوں سے میں کہ ساڑھے گلے کہ عقیم صاف ہوتے ہیں دو کروڑ روپیاں رکھ کے گیا ہیں پتر ریڈا من کرے صرف آتا ہے میں قرآن مننا اور مندہ ہی کچھا دس سو باب ملزم من سی کے نہیں دو کروڑ روپیاں رکھ کے گیا ہے جوڑا اسے بک سے چھوڑیں گیا ہے دو کروڑ روپیاں پتر کیا آتا ہے اس نے کہا میں قرآن مننا میں ہور کچھ نہیں مندہ میں کہا جناب باب تھی گردہ نہیں پٹا کوئی بھی نہیں کرنا اللہ پاک نے ایک کٹارے کھڑے کار کے آ کھڑا ہے داسنا تربیت کی میں گیتی ہے شردار پہ جنر دینا ہے قدیدار پہ مسیح دے دے کے شامی نماز بھی پڑھی کر امت بھی خیر دی دعا بھی مگی کر راج کے دنود بھی پڑھا کار لیکن ہو سکتا ہے دنودی برکتن اللہ آلات لے دو مجھے ہو سکتا ہے آلات اس مراحلے چاہ کے پھر وفادان بھی ہوئے قدیدار ہوئے قدید حدود قدید زودے بازی نہ کرے میں کہاں آج پیر وکر ہے نا سمری کیا اچھی ہے آج ساتھ زادگان وکر ہے میں کہاں کیوں وکر ہے کیونکہ پیسہ سامنے میں کہاں پیسہ اس ٹھوکر دے اس نے قربان کر دیتا کہ جتے میرا پیر سیواغ لج پال بے کے ڈیرہ لائیں پھر اُتھے پیر نہ پٹے اس نے بتوے کہ سیواغ دی یاری دولت مندہ نہ لائیں اے دی یاری فقیرہ نہ لیں کسے نو قصبہ گجرات دے سی کسے نو پھر ڈیرہ اسرائیل خام دے سی پھر کسے نو ڈال مور دے سی کسے نو سرزمینے لئیہ دے سی اور ہر پہر کے چارج رنگ لائے سی اور ہر حیرت میں نے معلومتاں دینی در صدیفہ ہی پڑتی ہے تو مجھے ہو مزارہ ہو سنگا ہے نام چل رہے سی میں ایک ہی تکھوٹے سکے بھی چل رہے تھے ہی تک سڑھیاں کجوراں بھی چل رہے تھے چلیئے کہ نہیں پہلے نات پڑی جا رہی آنا کہ حضور نے اوہ سڑھیوں یا کجوراں حضرت سلمان فاکسیبہ سے اگائیاں اگائیاں کے نہیں کہ پھر میں یہ بھی آرکار صدیفہ مٹھی پار ریت لیتی ہوئے کہ حضور اے وی آخر اے وی لج پار نبال چھوٹا ہے پھر ایک انڈے برابر رکھتے ہیں کہ وہی فرما میں نے سارا قرض ہے اے اتا جانئی میں کہاں پھر جناب جی کے تری سوچ ختم ہوندی ہے میرے معلومتاں مقام اتھے شروع ہوندے ہیں یعنی تو سوچنا ہے کہ آدم کا مقام میں ہے تو میں عرض در سلنا جی کے آدم کی پرواز ختم ہوندی ہے میرے نبی دس نفر شروع ہوندہ ہے سوالک نبی میرے معلومتی گرد راہو نہیں پہنچے گرد راہ جاندے ہو کہ اس نے آدم ہے اے چل دی باقی جڑی پیرا نر مٹھی اٹھ دی گئے اس نے گرد راہ دی گرد مٹھی نہ دی گرد راہ راہی ہوندہ ہے تے گرد راہو سوالک نبی نہیں پہنچے تے فراسو بھی عدبی ہے میں کہاں بھی عدبی نہیں گل میرے واسے آئے ہیں جس لی دلیل میرے رد میں قرآن مجیدیں دیتی سبحان اللہ سی اصلا بھی عدب تہی میرے معلوم میرے آئی تے گئے فقانا قابقہ حسین یو عدرہ اے مقام بھی لیا کہ نہیں اس مقام تا سوالک نبی کمو بیشنے کے پڑے تے کملی والا جوڑے پا کے پہنچے ہیں اس مقام تے کوئی بھی پہنچیا تے وجہ کیا ہائی کہ میرے نبی رسولات السلام نے مقام ملیا ہے میرے معلوم میں دولت پسند نہیں کی تھی میرے معلوم میں دھرتی کیا کہ فقر پسند کیتا ہے میرے نبی نے پتا جے فقر ہے پھر میراج اتنا اچھے ہو سی میراج اتنا عالی ہو سی پھر ہر قیامت والا دن زبان کے سکوت آ رہی ہو سی کوئی نہ بولن والا ہو سی آدم تو لے کے لیو سا تک ہر بندہ منتظر ہو سی آج کون بولن والا ہے آخر چل چلا کے ساری ہیں انتوں بھی آگئی ہیں آخر کار سارے نبی بھی آگئے نمری والا دی بارگاہ چرس کر رہی تھا حضور آج دوسری نہ بولو آج دوسری نہ بولو آج دوسری موٹی نہ بولو تو کوئی نہیں بول سکتا نہیں کوئی گل کر سکتا میرے نبی فرمایا اے تا میرا مقاما آج دن واستے میں تا خاص ہم آج دن واستے میں تا خاص ہم میرا نبی اس مقام تا مالکے کہ سب اللہ تا نبی کی منتظر ہیں جے کملی والا تم گل نہ بڑھیں تا گل نہیں بڑھیں کوئی نہیں اپنی مرضی نال میرے ماں